ان بھائیوں میں آپس میں بڑی کلوز بونڈنگ تھی ان تک ولید نے رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کو آن این آف دعوت دیتے رہتے تھے کہ دین اچھا ہے دین پہ آ جاؤ جو گروپ خالد بن ولید کے ساتھ ہوتا ہے صرف وہی گروپ ہی تھوڑی دیر کیلئے جم کر کے وہاں تک آ پاتا ہے لیکن وہ کچھ سکرمشز ہوتی ہیں اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں اور بچ بچا ہو جاتا ہے اور پھر غزوہ خندق بھی ختم ہو جاتی ہے جو ولید ان کے بھائی ہیں وہ دوبارہ مکہ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ دعوت دیتے ہیں اپنے بھائی کو کہ خالد تمہارا جیسا شخص ابھی تک یعنی تم جیسا شخص ابھی تک اسلام قبول نہیں کر رہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اور پھر کہا کہ رسول اللہ بھی تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ خالد اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے خالد کو اسلام قبول کرنے میں اوہد کے دن کوئی ایسا گھر نہیں بچا تھا کہ جہاں پہ رونے کی آواز نہ آتی ہو اور پھر خالد بن ولید تسٹیمونی دیتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا جس دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی مجھے نے یہ نہیں جتلایا کہ اے خالد تمہارے ویسے یہ نقصان ہوا تھا مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا میں نے نو تلواریں توڑی تھی جنگ موتا میں نائن سورڈز ور بروکن لڑائی کرتے کرتے اور پھر کہتے ہیں میں نے اپنے زندگی میں پرژین ایمپائر سے زیادہ پرژین سے زیادہ سٹرانگ لوگوں کو نہیں دیکھا اسٹورینز کہتے ہیں یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا الحمدللہ پچھلی کلاس سے ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور بریفلی تھوڑا سر وی کیپ کرتے ہیں ہم نے زیادہ تر حصہ جو ان کے والد ہیں جن کا نام ہے ولید بن مغیرہ ان کے بارے میں پڑھا تھا اور ان کے بارے میں کچھ آیات ہیں نازل ہوئی تھی جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور غزوہ بدر سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے تھے اور غزوہ بدر میں خالد بن ولید پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ تھی کہ he had gone to an expedition تو وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے البتہ ان کے جو بڑے بھائیں ہیں ولید بن ولید بن مغیرہ ان کے بھائی کا نام بھی ولید تھا he did participate but he was on the other side وہ کفار کے ساتھ تھے and he was caught as a captive کیونکہ بدر میں الحمدللہ مسلمان جیت گئے تھے تو ہوا کیا کہ جب قیدی جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے یہ تیع کیا کہ اس بندی کی حیثیت کے مطابق ان سے رانسم لیا جائے گا پھر اس بندے کو چھوڑ دیا جائے گا اور کئی لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ مال نہیں تھا تو پھر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو پڑھانا ہے علم سکھانا ہے تو اس حوالے سے پھر ان کو بھی چھوڑ دیا گیا اور جتنے بھی captives تھے سب سے زیادہ جو amount دی گئی تھی وہ ولید کی دی گئی تھی جو کے بیٹے ہیں ولید بن مغیرہ کے because ولید بن مغیرہ he was the richest person in مکہ اور یہ بنو مخزوم سے بلوم کرتے تھے and بنو مخزوم is famous ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی جنگجو قوم تھی اور یہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو train کیا کرتے تھے جنگ کے بارے میں تیر اندازی سکھایا کرتے تھے what are the tactics for the warfare گھوڑے پہ کیسے بیٹھنا ہے اور untamed horses کو کیسے tame کرنا ہے تو بچوں کو بچپن ہی سے training دی جاتی تھی اور خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو personally ان کے والد نے ہی train کیا تھا کہ ایک وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ I was a kid اور میرے والد نے مجھے ایک untamed horse دیا and it's very tough to tame a particular horse اگر جو ہے وہ untamed ہو تو کہتے ہیں کہ پھر I used to tame the untamed horses اور پھر میں نے بچپن ہی سے تیر اندازی سیکھی اور گھوڑے کو دھڑاتے دھڑاتے کیسے تیر اندازی کرنی ہے because it's a talent تو یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی گئی تو پھر ہوا کیا کہ ان کے لیے جو heavy ransom تھا وہ pay کیا گیا اور خالد بن ولید خود آتا ہے اپنے بھائی کو چھوڑانے کے لیے اور ہوتا کیا ہے کہ رات کو مدینہ سے تھوڑا سا بہر جب وہ camp لگا کے آرام کر رہے ہوتے ہیں تو رات کو ہی ان کے بھائی واپس چلے جاتے ہیں مدینہ میں اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو خالد بن ولید بڑے surprise ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہی تھا تو why did I pay so much of the amount تو اب یہ ایک pride تھی عرب کی وہ کہتے تھے ولید جو ان کے بھائی ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو مسلمان ہیں مسلم ہیں مدینہ میں وہ یہ کہہ دیں کہ ولید ڈر کے مارے اس نے اسلام قبول کر لی ہے تو I wanted to be a free man first اور پھر جو ہے پیسے دے کے جو ہے میں نے سوچا کہ میں اسلام قبول کروں then he accepted اسلام لیکن ان بھائیوں میں آپس میں بڑی close bonding تھی end تک ولید نے رضی اللہ ون اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کو on and off دعوت دیتے رہتے تھے کہ دین اچھا ہے دین پہ آ جاؤ تو ہوا کیا کہ time went on پھر غزوہ اہد ہوتی ہے اور غزوہ اہد میں یہ بار بار ہم سنتی ہیں غزوہ اہد کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ یہ غزوہ بدر میں جو ابو سفیان لے کے جارے تھے کہہ رہا ہے اچھا خاصا مال تھا اس میں اور ہوا کیا کہ جب بدر میں شکست ہوئی مکہ والوں کو تو ان لوگوں نے قسم اٹھائی تھی کہ یہ سارا مال ہم بیچیں گے جو اس کی capital amount ہے with the profit ہم سارا مال لگائیں گے جو اگلی جنگ ہم لڑیں گے مسلمانوں کے ساتھ meaning they really invested وہ باطل پہ ہوکے انہوں نے invest کیا اور پھر غزوہ اہد اگلے سال وہ آتے ہیں now this time خالد بن ولید he is on the other side ابھی بھی وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور ابو سفیان لیڈ کر رہے ہیں ابو سفیان بعد میں ایمان وہ لے کے آ جاتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہاں پہ دو فلانگز تھے ایک right اور left right پہ خالد بن ولید تھے اور left پہ اکرام بن ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے ہیں یہ بھی بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں and he was also a warrior کیونکہ منو مخزوم سے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جنگ almost ہار چکے تھے مکہ والے تو جو تیر انداز تھے انہوں نے دیکھا کہ اب تو جنگ ختم ہوگی حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کہ ہم جنگ ہار رہے ہوں تب تم نے جو بھی ہمارا حال ہو رہا ہو یہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا تو رسول اللہ نے تو جب ہارنے کی بات ہی اس کے بارے میں ہمیں بتایا تھا لیکن اب تو مسلمان جیت گئے ہیں تو اور اس وقت ابھی تک جو بوٹی ہے جو مالِ غنیمت ہے اس کے بھی احکامات نہیں آئے ہوئے تھے تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں حالانکہ جو ان کے ہیڈ تھے صحابی انہوں نے کہا کہ نہ جاؤ تو انہوں نے بات نہیں مانی کیونکہ ایس سچ جو ہے رولز تو تھے ہی نہیں تو فورٹی آف دی کمپینینز آر اففٹی وہ نیچے چلے جاتے ہیں اور خالد بن ولیز جاتے جاتے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ پہاڑ اب خالی ہو چکا ہے تو پھر اپنی پوری کیولیری کو ایک چھوٹا سا یہاں پہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے تیر اندازوں نے تھوڑا سا پروٹیکشن کی ہوتی ہے جس کے ویسے وہ وہاں سے اٹیک نہیں کر پاتے مسلمز ور ان فرنٹ اور ان کے آگے جو ہے جو مکن آرمی تھی وہ تھی تو پھر جب یہ پیچھے آتے ہیں تو مسلمز سینڈوشڈ ایکچلی پیچھے سے بھی اٹیک ہو رہا ہے آگے سے بھی اٹیک ہو رہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کا and this time مکنز told کہ جی ہم نے اپنا بدلہ لے لیا تم نے ہمارے ساتھ مارے تھے اس بار ہم نے بھی تم نے ہمارے ستر مارے تھے اس بار ہم نے بھی تمہارے ستر لوگوں کو مار دیا ہے but this time رسول اللہ said قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار تمہاری اور ہماری برابری کبھی ہو ہی نہیں سکتی جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں جو اس دنیا سے گئے ہیں وہ تو شہید ہیں اور وہ جنت میں گئے ہیں اور جو تمہارے لوگ فوت ہوئے ہیں انتقال کی ہیں وہ تو جہنم میں گئے ہیں تو کبھی برابری نہیں ہو سکتی تو بارحال سب جب بھاگ رہے تھے تو خالد بن ولید کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہوا things went on اور اس کے بعد غزوہ خندق ہوتی ہے غزوہ خندق میں بھی خالد بن ولید ابھی تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا جو ٹرنچ ڈک کی جاتی ہے جو تو گروپ خالد بن ولید کے ساتھ ہوتا ہے صرف وہی گروپ ہی تھوڑی دیر کے لیے جمپ کر کے وہاں تک آ پاتا ہے لیکن وہ کچھ سکرمشز ہوتی ہیں اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں اور بچ بچا ہو جاتا ہے اور پھر غزوہ خندق بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد حدیبیہ جب رسول اللہ کو خواب آتا ہے کہ عمرہ کیجئے تو پھر وہ احرام باندھ کے چودہ سو صحابہ جب ٹرائول کرتے ہیں تو مکہ والے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ these people are coming to fight with us اور پھر وہ تین سو بندے اکٹھے کرتے ہیں اور ان کا لیڈر ان کی جو لیڈر ہوتے ہیں خالد بن ولید ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو سٹاپ کرنے آنے نہیں دینا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں سبحان اللہ جو مین راستہ ہوتا ہے مدینہ اور مکہ کا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسی ویلیز جو ہے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جہاں پہ جنرلی لوگ ٹرائول نہیں کرتے تو وہ بیسیکلی ڈائیورٹ کر لیتے ہیں اور خالد بن ولید بڑے پریشان ہوتے ہیں بیسیکلی خالد بن ولید کی ہمیشہ سے یہ آپ دیکھیں کہ سٹرائٹیجی رہی ہے وہ جب بھی وارفیر میں جاتے تھے نا تو وہ ایسی سٹرائٹیجی کیا کرتے تھے تو دس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ سمارٹڈ ہیں اور پھر آہستہ آہستہ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ صلات خوف پڑھ رہے ہیں اور میں بڑا سرپرائز ہوا کہ اس وقت بھی وہ بڑے ہمبلی کھڑے ہیں اور ایک گروپ نماز پڑھ رہا ہے پھر دوسرا گروپ آ رہا ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا میں اسلام کی طرف آنا شروع ہوا اور اسلام کی چاہت میرے اندر پیدا ہوئی اور پھر ہوا کیا کہ نیکسٹ یئر جب صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے تو جب مسلمان دوبارہ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو جو ولید ان کے بھائی ہیں وہ دوبارہ مکہ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ دعوت دیتے ہیں اپنے بھائی کو کہ خالد تمہارا جیسا شخص ابھی تک یعنی تم جیسا شخص ابھی تک اسلام قبول نہیں کر رہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی you are very smart اور پھر کہا کہ رسول اللہ بھی تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ where is خالد اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے خالد کو اسلام قبول کرنے میں تو خالد بھی ملید اور زیادہ سرپرائز ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو لیکن پھر بھی ان کے جو پروفٹ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں اچھا گمان رکھتے ہیں تو پھر انہوں نے فیصلہ کری لیا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا ہوتا کہے کہ ان کے جو بیسٹ فرنڈ ہوتے ہیں ان کے کزن بھی ہیں اکرمہ ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی I have finally made a plan to accept اسلام اب رات کا وقت ہوتا ہے اور actually it was a mistake تو اکرمہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو یعنی تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو تو پھر وہ جاتے ہیں جتنے بھی باقی لیڈرز ہوتے ہیں ابو سفیان وغیرہ ان کو بتایتے ہیں کہ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے سامنے خالد کیا کہہ رہا ہے وہ تو اسلام قبول کر رہا ہے سب لوگ اکٹے ہو جاتے ہیں آ جاتے ہیں خالد بن ولیڈ کے گھر میں اور باتیں شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ اتنی اب یہ کہلیں کہ ہوت کنوزیشن ہوتی ہے سب لوگ تلواریں نکال لیتے ہیں خالد بن ولیڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا last class میں he was the height of عمر بن خطاب and he had broad shoulders or when he was muscular تو وہ بھی اپنی تلوار نکال لیتے ہیں کہ جو ہو سو ہو I don't I'm not scared of anyone تو ابھی لڑائی ہونے والی ہوتی ہے اکرمہ اب کیا کہتے ہیں اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ تم ایک بندے کو اس لیے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ان کے دوست ہوتے ہیں اب ان کو بات سمجھ میں آتی ہے تو بارحال وہ معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں everyone went to their houses تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے رات کو ہی خالد بن ولید اپنا سمان پیک اپ کرتے ہیں اور مدینہ جاتے ہیں اور راستے میں ان کو دو صحابہ اور ملتے ہیں کون مجھے بتائے گا کون کون سے صحابہ ہیں وہ عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ ہیں عثمان بن طلحہ if I'm not mistaken تو وہ دونوں بھی جاتے ہیں تو تین صحابہ جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے جاتے ہیں اور رسول اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے جب خالد بن ولید انٹر کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیہ کا یا رسول اللہ which indicates کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ please میرے لیے استغفار کریں بخشش کی دعا کریں تو رسول اللہ with the smiling face کہتے ہیں اہلن وسہلن جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ تمہارے ویسے کتنا بڑا نقصان ہوا تھا اہت کے دن کوئی ایسا گھر نہیں بچا تھا کہ جہاں پہ رونے کی آواز نہ آتی ہو اور پھر خالد بن ولید تسٹیمونی دیتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا جس دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی مجھے نے یہ نہیں جتلایا کہ اے خالد تمہارے ویسے یہ نقصان ہوا تھا مسلمانوں کو سبحان اللہ تو ہوا کیا کہ ابھی دو ہی ہفتے گزرے ہوتے ہیں جنگ یرمو کی سوری جنگ موتا کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں تو now this was the first time مسلمز really went to fight the romans تو وہاں سے لڑائی کرنے کے لئے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے جو ہے پوز لیا تھا کہ جنرلی نہ ہم بہت دفعہ سنتے ہیں کہ اچھا جی پریجن امپائر تھی رومن امپائر تھی why is it so significant بار بار جو سکولرز ہیں یا ہیسٹورینز ہیں اتنی بات کیوں کرتے ہیں اور کیوں یہ کہتے ہیں جو نون مسلم ہیسٹورینز ہیں کہ جی مسلمانوں نے یعنی بڑا انیوزول کام کی ہے it was really impossible for the muslims to defeat these superpowers ہوتا کیا ہے کہ جنگ موتا میں رسول اللہ instruction دیتے ہیں کہ جو کمینڈر ہیں وہ کون ہیں زید بن حارسہ اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو second commander کون ہوں گے جعفر بن طیار اور third commander اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو third کون ہوں گے عبداللہ بن رواحہ روی اللہ عنہم اجمعین اور جب یہ تینوں شہید ہو جائیں تو پھر آپس میں تم لوگ decide کر لینا کہ کس کو بینر دینا ہے کون لیڈ کرے گا تو ہوتا کیا ہے کہ مسلمانوں کو پتا نہیں تھا کہ who are really romans تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ تو مسلمان تین ہزار ہوتے ہیں کئی نیریشنز بتاتی ہیں one hundred thousand تھے وہاں پہ رومنز کئی نیریشنز میں آتا ہے one hundred fifty thousand اور کئی نیریشنز یہ بھی بتاتی ہیں they were two hundred thousand opponents وہاں پہ رومنز تھے اور کون تھے hundred thousand رومنز تھے ایکچول رومن جو آرمی ہے اور hundred thousand ان کی جو کرسچن عرب تھے جو کہ رومن ایمپائر کو سپورٹ کرتے تھے وہ تھے تو بارحال ہوتا کیا ہے کہ it was a blood bath زید بن حرسہ شہید ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ یہ سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ زید بن حرسہ شہید کر دئیے گئے ہیں اور پھر بینر جعفر بن ابی طالب اٹھا لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں and thirdly عبداللہ بن رواحہ کے پاس بینر آتا ہے جب وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں اور جب یہ تینوں صحابہ شہید ہو جاتے ہیں there is a panic situation اب مسلمان کریں تو کیا کریں تو ہوتا کیا ہے کہ انساری صحابہ جمع ہوتے ہیں دھون رہے ہوتے ہیں کہ کس کو ہم بینر پکڑائیں خالد بن ولی نظر آتے ہیں اب سبحان اللہ یہاں سے آپ انزازہ لگائیں کہ انساری صحابہ کو کتنی ہٹ لگی ہوتی خالد بن ولی سے پہلے جب انہیں اسلام قبول نہیں کیا ہوتا تو سارے یونینی کہتے ہیں کہ خالد کو پکڑاتے ہیں بینر تو جب وہ بینر پکڑانا لگتے ہیں تو خالد کہتے ہیں کہ مجھے ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے میں اسلام قبول کیا ہے آپ تو پرانے مسلمان ہیں آپ نے پہلے اسلام قبول کیا آپ 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 اتفاق کر لیتے کہ نہیں بینر آپ کے پاس آئے گا خالد بن ولید خود بتاتے ہیں اپنے بارے میں ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے کافی عرصے بعد اپنے واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا میں نے نو تلواریں توڑی تھی جنگ موتا میں نائن سوڈ ور بروکن لڑائی کرتے کرتے اور پھر کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں پرزین ایمپائر سے زیادہ پرزین سے زیادہ سٹرانگ لوگوں کو نہیں دیکھا اور پھر ایک انہوں نے جنگ لڑی تھی پرزین کے ساتھ اس میں بیٹل آف اب تھوڑا سمی یہاں سے پاست دیتا ہوں آپ نے مجھے یاد کروانا پھر ہم جنگ موتا میں آئیں گے ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ پرزین اور رومن ایمپائر کیا تھی ہوتا کیا ہے کہ ان فیفٹی تھری بی سی بیٹل آف کیر ہائے انشاءاللہ آپ سرچ کیجئے گا یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے پرزین ایمپائر ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اتنی بڑی ایمپائر ہسٹری میں نہیں گزری دی پرزین ایمپائر انہوں نے حکومت کی ہے بارہ سو سال ون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ایرز انہوں نے رول ریور جو دریائے فرات ہے اس کے رائٹ سائیڈ پہ پرزین تھے اور لیف سائیڈ پہ رومن تھے اور ان کی آپس میں بارڈرز میں ہی تھوڑی سی کلیشز ہوتی تھی کہ اچھا دی یہ ہمارا لینڈ ہے اور یہ سی سو تھا کبھی جو پرزین ایمپائر تھی وہ ہو اگر آپ ملیٹری کی بات کریں ان کے ٹکنالوجی کی بات کریں ان کے ریسورسز کی بات کریں ان کی آپ کلٹیویشن کی بات کریں جیسے وہ فارمیگ کیا کرتے تھے ان کے پاس نیوی آرمی تھی ان کے پاس سمندر تھے یہ ایک اچھے خاصی ملیٹری تھی اور ان کے پرپر جنرل ہوا کرتے تھے ان کی ایکسسسائز ہوا کرتی تھی اتنے سال جب انہوں نے گزار رہے ہیں آپ دیکھیں رائٹ پہ پرزین ہیں اور لیفٹ پہ رومنز ہیں جب آپ میپ پہ دیکھتے ہو اور بیچ میں یہ ایراب ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ اربوں پہ حملہ کریں اور انہوں نے نے کہا کہ ان پہ حملہ کر کے ہمیں ملے گا کیا ان کے پاس صرف سہرائی مٹی مٹی ہے بہرحال وہاں تب تک آئیل ڈسکور نہیں ہوا تھا تو اس لئے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم کیا کریں ان کے پاس پہنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس جھوتے نہیں ہیں اور ایک اور باتاتا چلوں کہ پرشن امپائر میں ہائرارکی ہوتی تھی ان کے جو مختلف جنرل تھے جو جنرل کا سٹینڈر ہوتا تھا جتنا ہائر رینکنگ ہوتی تھی اس کو یہ ہیٹ پہناتے تھے اور مثال کے طور پہ اگر ایک جنرل ہے وہ ابھی میڈل ٹیر ہے تو اس کو 50,000 دینار کی پہناتے تھے یعنی اتنے سٹونز لگے ہوتے تھے اس کی پہناتے اور جو سب سے ہائر رینک کے جنرل تھے یعنی ایک جنرل کے اوپر جو ہیٹ پہناتے تھے میننگ پیسہ ان کے پاس بے تہاشا پیسہ تھا تو بارحال مسلم آرمی نے مسلم نے خالد بن ولید نے ایک مہینے میں دونوں آرمی پر اٹیک کیا دونوں آرمی پر اٹیک کیا اور ان کی جنگ کیسے شروع ہوتی ہے پرزیانز کی اور آپس میں رومنز کی بیٹل آف کار ہائی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ہوا کیا کہ 53 بی سی جو رومنز ہیں ان میں سے ایک جنرل اٹھتا ہے کہتا یہ ہے کہ بس ابھی ٹائم آگیا ہے یہ جو دریائے فراد کے جو رائٹ سائٹ پہ جو پرزیانز کہتے نا یہ ہمارا علاقہ ہے ہم ان سے ہی لیتے ہیں ان کی ایسی کی تیسی ہم دیکھو کیا کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ سنیک اٹیک کرتا ہے 40 تاوزن رومن سولجرز لے کے جاتا ہے اور ہیوی انفرنٹری تھی ان کے پاس ہیوی لی لوڈڈ تھے تو جب جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہاں پہ آٹھ ہزار آرچرز ہیں کیولری ہے ان کی اور یہ جیسے ہی پرزیان جو وہاں پہ آرچرز ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ آگے ہیں ہوتا کیا ہے کہ پرزیان جو آرچرز ہیں وہ ایرو اپنے پھینکتے ہیں تو یہ ہنس رہی ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ اپنے جو شیڈز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی فوٹوز میں یہ آگے آکے بلوک بنا دیتے ہیں کچھ بھی ہٹ نہیں لگتی کوئی مسئلہ نہیں اور یہ ہنستے ہیں یہ جلدی جلدی موو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس اب ہن کو پکڑتے ہیں یہ تو آٹھ ہزار ان کے سولجرز ہیں بس ان کو ختم کر کے ہم لینڈ کونکر کر دیں گے اب آرچرز کیا کرتے ہیں اپنی سپیڈ کو سلو کرتے ہیں تیز نہیں جاتے چلاتے یعنی اپنی ٹارگٹ سٹ کر کے پیش ایرو چلاتے ہیں ان کے ہاں یہ نہیں تھا کہ بندہ گھوڑے کو خود چلاتا رہے اور پیچھے آرچر نشانہ کرے اور پل پیچھے 180 ڈگری پیچھے کر کے تو ہوا کیا کہ ایسا شوق لگا رومن آرمی کو کہ بیفور دی کو پل دیر دوس بیریئرز اپنے شیلڈز کو پر کر سکیں ان کو ان تک ایرو سپون جاتے ہیں اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ دھیر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں we have to slow down یعنی we have to be alert اور پھر جب آئیسا ایسا جاتے ہیں آرچرز کرتے کہیں کہ سامنے ایک پہاڑ ہوتا ہے پہاڑ پہ جب اوپر چڑھتے ہیں تو پھر یہ پیچھے سے اپنی سپیڈ تیز کرتے ہیں آرچرز پہاڑ کے اس طرف چلے جاتے ہیں اب وہ نظر نہیں آرہے یہ پیچھے سے اپنی سپیڈ اور تیز کرتے کہ وہ زیادہ آگے جانے نہ پائیں وہ بھاگ نہ پائیں تو جیسے ہی ان میں سے کچھ لوگ اوپر چڑھتے ہیں جب ان کی آدھی آرمی اوپر پہاڑ پہاڑ چڑھ جاتی ہے وہاں سے کرتے کیا ہیں کہ جو آرچرز تھے آٹھ ہزار وہ تو غائب ہو جاتے ہیں اور ہزار ان کے تاؤزن کیٹافریکٹ کیٹافریکٹ کیسے کہتے ہیں کہ گھوڑا فل آرمر ہے آگے اس کے پورا آرمر ہے اور جو سولجر اس کے پر بیٹھا ہے اور اس نے آگے ایک لمبا سا سپیر پکڑا ہے میننگ یہ اس زمانے کا ٹینک تھا اور رائیٹ اور دی لاس یو دی فرس ٹائم رومن آرمی یوز دس ٹیکنالوجی واز آفٹر فورٹین ہنڈر یئرز یعنی اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو پرزین آرمی چودہ سو سال آگے تھی رومن سے اتنے وہ ایڈوانس تھے اب جب وہ ہزار وہ آتے نا ان کے گھوڑ سوار آتے کٹر جاؤ اب ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں بھگ در مجھ جاتی ہے وہ اوپر سے نیچے نہیں آ پاتے یہ اوپر جو ان کو بلوک کر رہے ہوتے ہیں تو جب آتے ہیں پریجن آرمی ہے وہ سلائس کر رہے ہوتے سب کو اور فل گرائنڈ کرتے ہوئے پہاڑ کے نیچے آتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں پورے پہاڑ کی یہاں تک کہ کچھ جو رومن آرمی بچ جاتی ہے وہ پہاڑ سے پیچھے چلے جاتے ہیں اب وہ آرچرز ہیں پرزن آرچرز اب وہ آتے ہیں پہاڑ کی پر تیر اندازی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ان کا ایمو ختم ہو اور پھر ہم ان پر حملہ کریں گے گیس وٹ تھوڑی ہی دیر میں ہزار اونٹ آتے ہیں اور ہر اونٹ کے اوپر ہزار تیر ہوتا ہے پرزن آرمی کے لیے یہ سپورٹ آرہی ہوتی ایڈ آرہی ہوتی ہے اب امیجن کریں کہ ون ملین ایروز اور یہاں پہ رومنز کتنے تھے فورٹی تھاؤزن فورٹی تھاؤزن تھے یعنی ان لیمٹیڈ ایمو ان کے پاس پرزن آرمی کے پاس ہے تو وہ پھر اپنے جب تیر اندازی شروع کرتے ہیں وہ بالکل رومن آرمی کو ختم کر دیتے ہیں ان کو سکون کا پہنچ رومن آرمی کو جب شام ہو جاتی یہ نہیں ابھی بریک لے رہے ہیں دونوں تو ہوتا کہ اگلے دن جو رومن جنرل ہے آتا ہے کہ جی نید بات کرتے ہیں تو یہاں پرزن جنرل جو آتا وہ کہتا ہے بات کرنی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ لائن درو کرتا ہے کہتا ہے یہ دریائے فورات ہے یہ پرزیا ہے اور یہ روم ہے اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے تو جب یہ بات کرتے ہیں تو جو رومن جنرل ہوتا ایک اس کو بڑا غصہ آتا ہے وہ اس جنرل پرزین جنرل کی رسی پکڑ لیتا گھوڑے کی جنگ دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جب دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ جو کیرکس ہے جو رومن جنرل ہوتا ہے اور اس کا بیٹا بھی اس میں شامل ہوتا ہے پرزین آرمی اس کے بیٹے کو جب پکڑ لیتی کہ اچھا وہ ادھر ہے اس کو پکڑ کے اس کا سر کارتی ہے اور نیزے کے پر رکھے نا میدان جنگ کے سامنے رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد کیرکس پکڑا جاتا ہے جو جنرل ہوتا ہے رومن جنرل جنگ ختم ہو جاتی ہے دس ہزار رومی بھاگ جاتے ہیں سولجرز پیس ہزار مر جاتے ہیں اور دس ہزار کو وہ قیدی بنا لیتے ہیں اور اب جب جو پرزین ایمپرر ہے ایرانڈس اس کے پاس لے کے آیا جاتا ہے اور سامنے کریسس ہے تو کہتا ہے کہ جی آپ تو ہمارے مہمان ہیں ہم تو مہمان نواز ہیں ہم تو آپ کے مہمان نوازی کریں گے اور آپ ہمارے پاس آئے اپنے فوجیوں کو بلاتا ہے مولٹن گولڈ کہتے ہیں کہ ان کو آپ گولڈ پلاو اس کا مو کھولتے ہیں اور سارا گولڈ اس کے مو کی اوپر ڈال دیتے ہیں جس سے وہ مر جاتا ہے اور سات سو سال تک ان کی جنگیں بیک ان فور چلتی رہتی ہیں یہ ہے ہسٹری اس کی تو then what happened ابھی ہم دوبارہ اب غزوہ موتا کے اوپر آتے ہیں اب خالد بن ولید اب سکس ٹوانٹی ایٹ جب ان کی جنگیں چل رہی ہوتی ہیں سکس ٹوانٹی ایٹ جب جنگ موتا ہوتی ہے ہسٹری ٹرن لیتی ہے اب خالد بن ولید ہی اس دا کمینڈر ہوتا کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو بڑی ہٹ لگتی ہے شام ہو جاتی ہے there is a break now early morning خالد بن ولید کیا کرتے ہیں سبحان اللہ سٹریٹی جی ان کی دیکھیں کچھ جو صحابہ ہوتے ہیں سولجرز ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ بینر پکڑو اور پہاڑ کے آگے سے جاؤ اور آپ نے پہاڑ کے پیچھے جا کے پہاڑ کے اوپر آنا ہے رومن آرمی کے سامنے اور آپ نے بینر کو ایسے اس کو آپ نے لہرانا ہے پھر آپ نے نیچے آ جانا ہے جب وہ نیچے آتے ہیں سیم صحابہ خالد بن ولید ان کو دوسرے کلر کا بینر پکڑاتے ہیں پھر وہ اوپر جاتے ہیں وہ بھی فلیک کو لہراتے ہیں اس طرح ملٹیپل ٹائمز کرتے ہوتے سیم لوگ ہیں لیکن رومن امپائر سمجھ جاتی کہ ان کی تو رین فورسمنٹ آ رہی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اٹیک کرتے وہ رک جاتے ہیں کہ پہلے انیلائز کریں کہ سیچویشن کیسے اس دن جنگ نہیں ہوتی اور رات جب پڑ جاتی ہے خالد بن ولید کہتے ہیں ہر سولجر کو ہر صحابی کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیمپ فائر لگانا ہے ایک ایک بندہ دس دس کیمپ فائر لگائے گا اور پھر آپ پیچھے جو رومن آرمی ہوتی انہوں نے بھی کیمپ لگائے ہوتے وہ دیکھتے ہیں کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ کیمپ فائر ہیں میننگ ان کی رینفورسمنٹ آ چکی ہیں تو ان کے دل میں ڈر بیٹ جاتا ہے اب وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پلان کر رہے ہوتے ہیں خالد بن ولید اپنی آرمی کے ساتھ پیک اپ کر کے واپس آ جاتے ہیں یعنی صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں اور ہسٹورین کہتے ہیں اس میں ڈر ہوا تھا نہ خالد جیتے تھے نہ خالد بن ولید ہارے تھے تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ ہر عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پیسٹ وی اور ابو بکر جب خلیفہ بنتے ہیں بہت سارے لوگ مرتب بن جاتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں ردہ وارز یعنی جو لوگ مرتد ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر ان کے خلاف جنگ لڑی جاتی ہے تو خالد بن ولید کو ہی کمینڈر بناتے ہیں ابو بکر رضی اللہ ون اور اس میں جنگ یمامہ ہوتی جس میں کافی صحابہ شہید ہوئے اور جس کی ویسے قرآن کو مرتب کرنا پڑا تو اس کے بھی کمینڈر خالد بن ولید ہوتے ہیں اب باری آجاتی ہے پرزیا کی ابو بکر رضی اللہ ون لیٹر لکھتے ہیں خالد بن ولید کو اب آپ نے پرزیا کی طرف اپنا رخ کرنا اور وہاں پہ جا کے اٹیک کرنا ہے یمامہ کی جنگ سے جیسی مسلمان فارغ ہوتے ہیں خالد بن ولید لیٹر لکھتے ہیں ہرموس کو جو پرزین جنرل ہے کہتے ہیں کہ we are coming to you لیکن اس سے پہلے کہ ہم تمہارے پاس آئیں آپ کے پاس three options ہیں option number one اسلام قبول کر لو and you will be safe option number two you have to pay tax جزیہ دینا ہوگا اور نوٹ کریں جب اسلام کہتا ہے کہ non muslims نے جزیہ دینا tax دینا جزیہ بہت کم ہوتا ہے جو زکاة دیتے ہیں مسلمان yearly basis پہ tax کی جو value ہے وہ کم ہے meaning muslims زیادہ دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک benefit ہے non ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی اور یہ یاد رکھنا میں وہ مرد لے کے آ رہا ہوں تمہارے پاس جو موت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی محبت تم اس دنیا کی زندگی سے کرتے ہو یہ یاد رکھنا جب hormos یہ letter پڑھتا اس کو ڈر بھی لگتا بڑا غصہ بھی آتا کہ یہ کون ہے جو ہمیں ایسے للکار رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے جنرل کو ریڈی کرتا ہے میں آپ کو بتائیں کہ ان کے جنرل رانکس ہوتے ہیں اس میں حرمز بھی آتا ہے حرمز بھی یعنی ٹاپ جنرل ہوتا ہے اب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں پرشن اور اس جنگ کا نام ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خالد بن ولید نے سو جنگ لڑی تھی اور ہسٹورینز نے لکھا گئے اور انہوں نے باقاعدہ ڈائیگرامز بنائے ہیں اور ہسٹورینز کہتے ہیں کہ there were only three greatest warriors in the human history ان میں ایک خالد کو کہتے ہیں خالد بن ولید کو رضی اللہ تو ہرموس کیا کرتا ہے he was an arrogant man اب وہ بھی اپنا پرشن ڈالنے کے لیے اس بیٹل کو کہتے ہیں battle of the chains وہ اپنی آرمی کو پورا چین کر دیتا ہے it's like a solid wall اب وہ دکھانا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی do or die wall situation ہم یہاں سے بھاگ نہیں جائیں گے تو خالد بن ولید جب آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہرموس بڑا تیز ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ خالد بن ولید پہلے جو ردہ وارڈ تھی وہاں پہ سب کو شکست انہوں نے دے دی اور پھر آہ یو نو ہیز ای مان آف سٹرائٹیجی تو وہ اپنے جو سولڈرز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا میدان ہے جہاں پہ ہم لڑائی کریں گے اپنے ٹولف سولڈرز کو حکم دیتا ہے کہ وہاں پہ بنکرز بنا لو اور وہاں پہ جنگ ہونے سے پہلے رات میں ہی تم اندر چلے جانا اور سٹراؤز لگا لینا سانس لینے کے لیے اور پھر ہوگا کہ بیک دن ڈوولز ہوتے تھے یعنی جنگ شروع کرنے سے پہلے جو چیمپئنز ہوتے تھے جو واریورز ہوتے تھے آپس میں ون کیا کرتے تھے لڑنے کے لیے تو جب ہم ون ٹو ون کرنے لگیں میں آگے آنگا اور جب آپ دیکھو کہ خالد اکیلا رہ گیا اور خالد میرے پاس آرہ ہے اور پھر میں آپ کو سگنل دوں گا اسی طرح ہم جب بارہ تیرہ ہوں گے اور وہاں پہ خالد بن ولید سبحان اللہ اور ہمیشہ جنگوں میں وہ آگے ہوا کرتے تھے پیچھے نہیں رہا کرتے تھے سب سے آگے ہوا کرتے تھے اور پھر آگے آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہرمز اب ظاہری بات ہے یہاں پہ کمینڈر ہے تو وہاں پہ جنرل ہی ہونا چاہیے تو ہرمز جان بوچ کے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے دکھانے کے لئے کہ میں گھوڑے کے ساتھ نہیں لڑوں گا تو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بھی گھوڑے سے نہیں لڑتا وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں تھوڑا سا جب اور آگے آتے ہیں ہرمز اپنے سکولڈرز کو رکھا ہے ہی ویسلز سگنل دیتا ہے یہاں سے اس کے بارہ سکولڈرز بھی باہر آ جاتے ہیں یہاں سے پیچھے جب صحابہ دیکھتے ہیں ان میں سے ایک صحابی ہے اور وہ پیچھے سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ نہیں بہتے ہیں وہاں سے اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہیں اور پہ لڑائی اور وہاں پہ بارہ سولڈرز ہیں اور خالد بن ولید اکیلے ہیں کہا کہ آتے ہیں اپنی تلوار پیچھے سے ان کے پاس دو تلوار ہوتے ہیں ایک تلوار خالد بن ولید کو دیتے ہیں دو صحابہ ان تیرہ کو مار دیتے ہیں اور خالد بن ولید ون ٹو ون کرتے ہیں اور یہ بڑا ڈی مورلائزنگ ہوتا ہے آرمی کے لیے خالد بن ولید کی ہمیشہ سے سٹریٹیجی رہی ہے اور دیکھیں مسلمان نائیو نہیں ہوتا ایکسپرٹ ہونا چاہیے مسلمان کو جس بھی فیلد میں وہ جائے خالد بن ولید کی ہمیشہ سٹریٹیجی رہی ہے کہ وہ اپنے سپائیس کو ایریے کو سکین کر لیتے ہیں کہ ایریہ ایسا ہے تو انہوں نے اپنے دو فلانکس بنائی ہوئے تھے ان کو جو ہے اس آرمی کے پیچھے ان کا پلان تھا کہ ان کو ہم پیچھے سے جب ہم کہیں گے اٹیک کرو تو ہوا کیا کہ فرنٹ سے مسلم آرمی اٹیک کر رہی تھی جس میں خالد بن ولید بھی ہیں اور پیچھے سے جب دو فلانکس تھے انہوں نے بھی پیچھے سے جب اٹیک کرنا شروع کیا تو ہوا کیا کہ بہت سارے لوگ ان میں قتل ہو جاتے ہیں بہت سارے ان میں جو ہے وہ جو ہے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح مسلمان جی جاتے ہیں خالد بن ولید رکھتے نہیں ہیں وہ پھر آگے کی طرف بھڑتے ہیں پرزیا کی طرف اور آگے جاتے ہیں پھر ایک بیٹل ہے بیٹل آف ریور اس کو مارکہ نہر کے نام سے ہم جانتے ہیں تو وہاں بھی جو کسرا ہے اپنا جو ہنڈر تھازن دینار کا جو جنرل ہے وہ بھیجتے ہیں اور اس ہی اس موقع پر پہن جاتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں خالد بن ولید ان کو بھی ڈیفیٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ بیٹل آف ریور ہوئی تھی اور جہاں پہ کسرا تھا تین سو کلومیٹر کا گیب تھا اتنے دور تھے آج ہم تری ہنڈر کلومیٹر اپروکسیمیٹلی گاڑی میں کتنی دیر میں ہم لوگ سفر کر لیتے ہیں تین چار گھنٹے رائٹ انا کار اور آپ کی سپیڈ تقریبا ون ٹوئنٹی ون ٹھئیٹی جو بھی جنرل ہوتی ہے پرشن ایمپائر کا ایک زبردست کمیونکیشن کا ذریعہ تھا وہ اپنے جو پوئنٹ بی تک پھر بی سے سی تک تو ہوا کیا کہ انہوں نے تین سو کلومیٹر تک اپنے سولڈرز وہاں پہ کھڑے کیے ہوئے تھے تو جیسے ہی ان کو یہ جو نہر کی جنگ تھی جہاں پہ ریور تھا وہاں سے شکست ہوتی ہے کچھ ہی گھینٹوں میں کس تک نیوز پہنچ جاتی ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ ہار گئے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا وہ اپنی اگر ری انفورسمنٹ بھیج نہیں ہوتی تھی یا کوئی اور سٹریجی کرنی ہوتی تھی تو ان کے لیے کیونکہ کمیونکیشن یہ آپ کے لیے آپ کو بینیفیٹ دیتا ہے ان کے لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈیفرنٹ راؤٹس لینے ہیں اور ایز ایس اٹیک کرنا ہے مسلم آرمی پر اور ان کو ختم کر دینا ہے خالی بن ولید کو پتا تھا کہ انہوں نے کیونکہ ان کے بھی سپائیس تھے پرشن امپائر کے اندر ان کا پتا چل گیا کہ دیفرنٹ جو ہے تھری آرمی جو ہے ڈسپیچ کی گئی ہیں خالی بن ولید بھی وہی سٹریٹیجی کرتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں پندرہ ہزار صحابہ پندرہ ہزار سولجرز ہوتے ہیں اور وہ تھری گروپس بناتے ہیں فائیو تھاوزن ایچ اور گروپس اسی لیے بناتے تاکہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ ہماری پندرہ ہزار کی آرمی ہے اور وہ زیادہ اپنی رین فورسمنٹ نہ کر لیں تینوں گروپس کھڑے ہیں تینوں جو وہاں پہ سب کمینڈرز ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم دو ہفتے میں مل رہے ہیں تم نے اس پٹیکلر جگہ میں آنا رات کے ایک بجے اس دن میں ہم لوگ ادھر مل رہے ہیں چلو جاؤ تینوں آرمیز جس پیچ ہوتی ہیں ناؤ امیجن کہ خالد بن ولید نے یعنی اپنی جو ہے اسٹیمیٹ لگایا تھا کہ جو تین گروپس آرہے ہیں ان میں سے ایک گروپ دو مہینے چلنے کے بعد اس جگہ میں ہوگا ہوتا کیا ہے کہ exactly after two weeks جو ٹائم دیتے ہیں جو مسلم آرمیز ہوتی ہیں تینوں اس جگہ میں پہنچ جاتی ہیں اور پھر وہاں پہ کتنے ہوتے بیس ہزار ہوتے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اگ دم آجیں سب کو مار دیتے ہیں خالد بن گو اور پھر ان کو ڈسپرس کرتے ہیں exactly جو خالد بن ولید پلان کرتے ہیں وہ آرمی واقعی اس پوزیشن پہ ہوتی وہ اپنے خیمے لگا رہی ہوتی ہے رات کا وقت ہوتا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ سڈن اٹیک ہو جائے گا تو مسلم آرمی اس کو بھی مار دیتی کو وہ ڈسٹروی کر دیتی ہیں this is the planning of خالد بن ولید اور بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں یہ کہاں سے آیا میں کیسے لوگ کام کر رہے ہیں اس جنگ کو کہا جاتا ہے والا جا کی جنگ اور I was reading a particular book اس میں historian لکھتا ہے اس نے بیٹل آف والا جا نہیں لکھا اس نے لکھا ہے hell آف والا جا کہ پریشان کو کیسے ہٹ لگتی ہے ہوتا کیا ہے کہ پریشان اپنی آرمی پھر اسیمبل کرتے ہیں اور ہیوج آرمی لے کے آتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب بھی مسلم آرمی نے اٹیک کیا ہے نفری کم ہی ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی تو خالد ملید کیا کرتے ہیں ایک موو ہے جسے پنسر موومنٹ کہتے ہیں اور یہ جو وار فیر کے ایکسپرٹ ہیں جو کہ انیلیسٹ ہیں ابھی بھی بکس لکھتے ہیں اور فرس ٹائم ایک جنرل ہے ہینیبل ٹو ون سکس بی سی میں اس نے یہ موو پلے کیا تھا رومنز کے اگینسٹ اور اس کو اس نے پنسر موومنٹ تو نہیں کہا لیکن اس نے موو کیا تھا اس کے بعد اور اب کتنے سالوں کے بعد یعنی تقریبا سات سو آٹھ سو سالوں کے بعد خالد بن ولید حالانکہ ان کی کوئی اوفیشل ٹریننگ نہیں ہوتی جنگ کے حوالے سے کوئی ان کو سکھاتا نہیں تو وہ یہ موو یہاں پہ کرتے اور موو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے اپوننٹ آ جاتا ہے تو آپ کرتے کیا ہیں کہ اپنی آرمی کو تھین کرتے ہیں جو پیشے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ سامنے لے کے آکے آئیس جنگ جب شروع ہوتی ہے آپ پورے جو اینیمی کی آرمی ہے اس کو پورا گھیرے میں لے لیتے ہیں یعنی ہر طرف سے اٹیک کرتے ہیں اور پھر اس کو پنچ کرتے ہیں ہر طرف سے پنچ لگ رہی ہوتی ہے اچھا انیلیس کہتے ہیں کہ یہ سوسائیڈل موو ہوتا ہے کیونکہ اس میں اگر ہلکی سی بھی غلطی ہو گئی تو لوگ جنگ کے دوران ہی آپ کے سولجرز بھاگ جائیں کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کی وال بڑی تھن ہے آپ کے کچھ ہی سولجرز آگے ہوں گے لیکن خالد بن ولید اس سٹریجی کو اپناتے ہیں اور ہر طرف سے پرزن آرمی کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور وہاں سے آٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے پرزن امپائر یہاں بھی کرش ہوتی ہے اور جو ان کا جنرل ہوتا ہے وہ اتنا پینی کر جاتا ہے کہ ساتھ میں ہی دیزرٹ ہوتا اپنی جان بچانے کے لیے وہ بس بھاگتا بھاگتا ایک فیراز علاقہ ہے جہاں پہ رومن آرمی اور پرزن آرمی اس بار پرزن آرمی کیا کرتی ہے ان کا جنرل آتا رومن جنرل کے پاس اور کہتا کیا ہے کہ تمہیں پتا کیا ہو رہا ہے یہ عرب کہا سے آگئے ہیں you are not my enemy anymore we have a common enemy بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم مل کے ان عرب سے لڑتے ہیں اور یہ وہ جنگ ہے کہ پرزن آرمی اور رومن آرمی آپس میں مل جاتے ہیں مل کے لڑائی کرتے ہیں مسلم آرمی کے ساتھ اور اس کو بیٹل جو ہے اس کو بھی بیٹل آف بریج کہا جاتا ہے کیونکہ نہر تھی ایک دریا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے بریج بنایا تھا خالد بن ورید انہوں نے سٹریٹیجی یہ کی ہوتی ہے کہ پہلے ہی سے ایک دن پہلے جو نہر جا رہی ہے اس کے پیچھے پہاڑ ہوتے ہیں اور وہاں پہ اپنے کچھ ٹو فلانک جو ہے وہاں پہ پیچھے چھپا کے ان کو وہاں پہ کہتے کہ آپ نے وہاں پہ ویٹ کرنا ہے اور جب ہماری جنگ شروع ہوگی اور پھر آپ نے آکے ہمیں بیک اپ دینا ہے ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ ڈیڑھ لاکھ پرشن اور رومن آرمیز ہوتی ہیں اور مسلمان صرف پندرہ ہزار ہوتے اور اب یہاں سے جب آرمی سٹارٹ کرتی ہیں اور بریج کروس کر رہی ہیں جب پچاس ہزار رومنز اور پرشنز مسلمانوں کے سائٹ پہ آ جاتے ہیں خالی بن ولید نے کیا کیا ہوتا ہے کہ جیسے جو بریج ہے نا بریج کے رائٹ پہ اور لیفٹ پہ دو فلانکس رکھے ہوتے ہیں کہ جب میں سگنل دوں اس سے پہلے آپ لوگوں نے اٹیک نہیں کرنا مسلم آر ویٹنگ جب پچاس ہزار لوگ آ جاتے ہیں خالی بن ولید سگنل جاتے ہیں اب جب پینک سیچویشن ہوتی ہے تو یوٹن لیتے ہیں واپس بریج کو کراس کر کے ادھر جائیں تک اپنی جان بچائیں لیکن گیس وٹ سٹامپیڈ کیونکہ بریج تو چھوٹا سا ہے تو جب یہاں سے کچھ لوگ پوش کر رہے ہیں تو آگے جاتے جاتے سب لوگ دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور جو ہے ان کا حشر ہو گیا اور وہاں سے خالد بن ولید سگنل دیتے ہیں جو ان کی سائٹ پہ پہاڑ کے پیچھے جو ان کے سولجرز تھے ان کو بھی سگنل دیتے کہ آپ پیچھے سے اٹیک کریں تو ہر طرف سے جب مسلم آرمی اٹیک پرشن اور رومن مر گئے اور صرف دو سو مسلمان شہید ہوئے تھے تو اور پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ بیٹل اتنی فیرس ہوتی ہے کہ خالد بن ولید جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ جنگ بڑی مشکل ہے اگر میں زندہ رہا تو میں ضرور ولید انہوں نے اپنی نظر پوری بھی کرنی ہوتی ہے یہاں سے جو مسلم آرمی ہے وہ مزید مارش کر رہی ہے نورت کی طرف پرشن آرمی کی طرف خالد بن ولید فیسٹس ہورس پکڑتے ہیں کسی کو بھی نہیں بتاتے اپنا مو چھپا کے مکہ آتے ہیں تواف کر کے حج کر کے واپس جاتے ہیں اور جو آرمی مارش کر رہی ہوتی ہے ان کے آگے آجاتے ہیں دوبارہ تھوڑے دنوں کے بعد خالد بن ولید کے پاس اور وہ لیٹر ہوتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں خالد you were spotted in مکہ don't ever do that again تو خالد بن ولید دوبارہ اپنی آرمی کو دوبارہ لیٹ کرتے ہیں and now battle of ulais ہم یہاں پہ ساری battle سوڑی نہیں کر سکتے بس بریف انشاءاللہ اس کو لے کے چلتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ خالد بن ولید جب اپنے دوستوں کے ساتھ ون اوکیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جنگ موتا میں جب رومنز کے ساتھ میں لڑا تھا میں نو تلواریں توڑی اور میں نے پرزیانز کو بہادر پایا اور پھر جو سب سے مشکل ترین بیٹل تھی وہ علیز کی جنگ تھی اور یہ علیز کی جنگ میں بڑی فیرس بیٹل ہوتی ہے جانے بھی جاتی ہیں مسلمانوں کی وہاں سے پرزیانز کو نقصان بھی ہوتا اور وہ بھاگ بھی جاتے ہیں اس جنگ کے بعد کس سرہ ہل جاتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آتے ہیں خالد بن ولید یہ تجویز پیش کرتے ہیں اور سب نے اس کو ایکسپٹ اوپر سے جب ایکشن کرتے ہیں مسلمان تو کسرہ کہتا ہے کہ اب اس کے بارے میں ہمیں کوئی میجر ہی سٹپ کرنا پڑے گا اور امیاجن کریں کہ یہ وہی کسرہ ہے کچھ عرصہ پہلے جب اس کے دربار میں ایک صحابی جاتے ہیں ربیع بن عامر رضی اللہ اور جب کسرہ دیکھتا ہے اس صحابی کو صحابی نے بہت سادہ سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جوتی بھی سادہ ہوتی ہے اور پھر کہتا ہے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تمہیں پتا بھی ہے تم کس کے دربار میں ہو اور تم چاہتے کیا ہو تمہیں مال چاہیے ہم تمہیں مال دیں گے تو روی بن عمر کہتے ہیں ہمارا پرپس کیا ہے یہاں پہ آنے کا دیکھو ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک رب کی غلامی میں دے دیں this is our purpose and now the same کس را you know he is shivering in his pants اب وہ وہاں سے بھاگتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے بعد خالد بن ولید کو لیٹر ملتا ہے ابو بکر رضی اللہ ون کی طرف سے کہ اے خالد you are required in شام کیونکہ simultaneously یہاں پہ ابو عبید بن الجرہ وہ شام کے طرف رومنز کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں یعنی دونوں جگہ پہ مسلمان کی آرمیز جنگ کر رہی ہوتی ہیں we need reinforcements here یہاں پہ مسئلہ گڑبر ہے اچھا اب خالد بن ولید before you know what he did وہ میں آپ کو بتاتا ہوں you know the books of history they say what is the reason for the persians to lose all these wars کہ ایک جنگ ہونے والے تھی کہ persian آرمی کو پتا چل گیا کہ وہاں مسلمان آرہے ہیں اور یہ جو persian آرمی ہے یہ ان کی رہیرشل تھی ٹریننگ تھی اور ابھی دوپہر کا وقت ہے ہوا کیا کہ ظاہری بات ان کا کھانے کا نظام ان کے کشن اور وہ سارے جو ہے بڑا میسیف انتظام تھا یہ لوگ گرم کھانا کھانے کے عادی تھے ان کو فریش کھانا چاہیے they need comfort تو ہوا کیا کہ ان کا جو سپائے تھا وہ آتا کہتا کہ مسلم آرمی is going to come right away وہ آنے والی ہے تو کہتا کہ ٹھیک ہم دیکھ لیں گے وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں ہم تو گرم گرم کھانا کھائیں گے ہم سے بھوک نہیں برداشت ہوتی اور پھر ہوا کیا کہ وہاں سے جب مسلم آرمی آئی اور پھر بات آگے بڑی لگجوریز بندے کو مار دیتی ہیں جب تک بندہ قربانی نہیں نہ دیتا you know war is not a small thing جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہماری ٹریننگ کی جاری ہوتی ہے کہ اے مسلمانوں حرام سے تو تم نے بچنا ہی ہے لیکن رمضان میں جب تم روزہ رکھتے ہو تم نے حلال سے بھی پیچھے ہو جانا ہے کیا مطلب ہے کہ تمہارا impulsive behavior نہیں ہونا چاہیے اور آج impulsive behavior کہاں تک پہنچ چکا ہے اور یہ society کیا کرتی ہے پہلے تو آپ کو جو ہے گاڑی سٹارٹ کر کے شاپ میں جا کے سمان لے کے آنا پڑھتا تھا لیکن اب وہ معاملہ نہیں رہا چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اور پھر جب آپ گھر میں ہی ہیٹر میں بیٹھے ہوتے اور آپ چیزیں پسند آرہی ہیں وہ پہ سمان ڈالتے رہتے ہو اور اب پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے credit card debit card سے سب کچھ کر سکتے ہو اور پھر بندہ شاپنگ کرنے میں اس کو بڑی آسانی ہو جاتی آپ کو کیب چاہیے آپ کو ٹیکسی چاہیے آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتے ہو لگجریز بندے کو مار دیتی ہیں اسی لئے ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی گوشت لے کے آ رہے ہوتے ہیں لحم تو ان کے شاپر میں گوشت ہوتا ہے تو عمر بن خطاب دیکھ سرپائز ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ گوشت حلال ہے کہ حرام ہے یعنی جو حلال جو جانور ہے حلال ہے تو جابر سرپائز ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ امیر المؤمنین مجھے گوشت بہت پسند ہے تو پھر عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب بھی تمہارا کوئی چیز کھانے کو یا پرچیز کرنے کو دل کرے گا تم کھا لوگے اور وہ پرچیز کر لوگے یہاں پر کیا لیسن دے رہے عمر بن خطاب رزیسٹ آپ دیکھیں کتنی زبردہ تریننگ ہے جب آپ حلال چیزوں میں اپنے آپ کو روکتے ہو سپیشلی روزے میں تو آپ کے لیے حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے یہ تریننگ ہے تو یہاں پہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی بات کو پاوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت تعاف فرمائے آپ آپ سیکریفائز برادرز اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مجاہد بنائے صحابہ اکرام یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ اینی اسعال اشہادت فی سبیلک کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی رام شہادت کا اور کچھ احادیث ہیں لیکن انشاءاللہ وہ ہم نیکس سیشن میں ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے سبحانک اللہ و بحمد اشہد لا الہ الا انت استغفر و بات وب الیک و جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم